ملک بھر میں عید الازحہ مذہبی جوش جذبے سے منائی جا رہی ہے شہر میں نماز عید الازحہ کے چھوٹے بڑے اجتماعات ملکی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں نماز کی ادایگی کے بعد فرزندان اسلام ایک دوسرے کو گلے ملے اور عید کی مبارک بات دی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کہیں کڑاہی گوشت، بیف پلاو، مٹن بریانی اور کہیں مسالے دار کھلیجی سے توازو صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی قوم کو عید الازحہ کی مبارک بات صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ قربانی کی اصل روح کو سمجھ کر عملی زندگی میں احسار و قربانی کا مظاہرہ کرنا شاہیے قربانی کی صداعت نہ رکھنے والے لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ عید پر معاشی طور پر کمزور افراد کا بھی خیال رہیں آپس میں اتحاد کو فروغ دیں مورل ٹاؤن میں نماز عید کا بڑا اجتماع وزیر آزم شہباز شریف کی شرکت ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی نماز کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نمازیوں سے گلے ملے اور عید کی مبارک بات دی صدر نون لیگ نماز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی حسین نماز حسن نماز اور دیگر عزیزو اکارب بھی ہمراہ تھے نماز عید کے بعد عوام کے خوشحالی ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی اور فلسطین کشمیر کے منظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی قائد مسلم لیگ نون محمد نماز شریف عزیزو اکارب اور کارکنان سے عید ملے بادشاہ مسجد میں نماز عید الازہ کی ادا کی مولانا عبدالخبیر آزاد نے عید کی نماز پڑھائی گوونہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان سمیت لوگوں کی قصیر تعداد نے نماز عید میں شرکت کی ملک سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی وفاقی وزیر داخلہ محسن عزہ نقوی کی جانب سے لاہور میں نماز عید کی ادا کی ملکی طرف کی استحقام سالمیت اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی محسن عزہ نقوی نے عزیزو اکارب اور لوگوں سے عید ملی اور مبارک پا دی بولے عید پر ہم اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کرتے ہیں اقوام عالم کو فلسطین اور کشمیر پر مظالم روکنے کے لیے موصر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے منصورہ بہن نماز عید کا اجتماع نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کی شرکت کہتے ہیں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں ملک میں بہران موجود ہیں سب اپنی آئینی ذمہ داری کو سمجھیں اور ملک کو خوشحال بنائیں جی او آر ون کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد خان سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار احمد شہدری جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد بلال حسن نے نماز عید پڑی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی جسٹس عابد عزیز شیخ جسٹس ساجد محمود سیتھی اور جسٹس فاروق حیدر نے بھی نماز عید ادا کی شہر میں نماز عید الازہ کی ادائیگی سینٹرل پارک موڈل ٹاؤن میں نماز عید الازہ کا بڑا استعمال کاری حافظ محمد رفیق کے نماز عید پڑھائی شہرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود صاحبزاد حمزہ محمود کے شرکت سادر موڈل ٹاؤن سوسائیٹی سیفو رحمان اور دیگر اہم شخصیات کے شرکت میاں آمیر محمود نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں سے گلے ملے اور مبارک بات دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نماز کی دو لحظہ کے موقع پر قوم کو مبارک بات بولین قربانی کا مقصد مسلمانوں میں اصار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کروڑوں قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ پر ہر مشکل کو ٹال دے اللہ کریم غزہ کے ہر فلسطینی کی حفاظت اور سرزمین فلسطین میں امن قائم فرمائے بڑی ایڈ کے بڑے پروگرام مردوں نے قربانی کی تو خواتین نے بھی کشن سنبھال لیے نتنے کھانوں سے ہو رہی گھر والوں اور مہمانوں کی تواز ہو کوئی کڑا ہی گوشت پکا رہا ہے تو کوئی بیرانی کلیجی کو بھی تڑکا لگا رات کو ہوگی گھر گھر بار بیکیو اور تکہ پارٹی عید الازہ پر شہری ہوشیار عید پر گوشت کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ بسیار خوری آپ کو ہسپتال تک پہنچا سکتی ہے دل جگر گردوں جوڑوں کے درد کا شکار افراد گوشت کا استعمال کم کھریں موقع بموقع عید بکرید ہمیں اپنی غزہ کو موت دل رکھنا چاہیے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ کھا لیں یا گوشت کی عید ہے تو اس پر ہمیں زیادہ گوشت اس سے نارمل انسان کو بھی اور جو پیشنٹ سے سب کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تمام چیزیں جس نے جو چیز بھی گوشت سے متعلقہ کھانی ہے کوئی ڈش بھی بنا کے کھانی ہے وہ اس کو اعتدال سے کھائے سمال کونٹیٹیز میں لے دو بار کھا لے اور تین دن کھائے بجائے اس کے کہ ایک ہی دن میں زیادہ کھا لے اور اس سے اس کا پیٹ اپسٹ ہو جائے گوونہ پنجاب سردار سلیم حیدر کا ایس او ایس ویلش کا دورہ بچوں سے عید ملی گوونہ پنجاب کا ایس او ایس چلڈرن ویلش کے بچوں کے لیے اپنی طرف سے دس لاکھ روپے عطیہ کرنے کا اعلان بولے گوونہ ہاؤس کے دروازے ایس او ایس ویلش کے بچوں کے لیے کھولے ہیں چارل پروٹیکشن بیورو اید رنگ سے سجگاہ ادارے میں بچوں کے لیے اید مناسبت سے پروگرام کا احتمام چیئر پرسن چارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی خصوصی شرکت بچوں میں تہائف تقسیم کیے کھانے کے مختلف سٹال سے بچوں کو اشیاء دی گئیں بچے بھرپور تفری سے لطف اندوز ہوئے آج جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کا تحفظ منزل فورٹرس ہوم آمد جیتیم اور بے سہارا بچوں کے ہمراہ عید العظامن آئی ڈکٹر اسمان انور نے بچوں کو عید کی مبارک بات دی آج جی پنجاب کا پولیس فلیٹس بھوبتیاں کا بھی دورہ کیا گیا پولیس اہلکاروں اور ان کی فاملی سے ملاقات عید کی مبارک بات دی بولے عید پر پیاروں سے دور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت میں مصروف پولیس اہلکار ہمارا فقر ہیں عید کی خوشیاں ہم وطنوں کی حفاظت پر قربان پاک فوج کے جوان آج بھی سرحدوں پر تائینات پاک آرمی کے جوان پیاروں سے دور عید بورڈر پر منا رہے ہیں عید کا پرمسرد تہوار عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ عوام کے جان و مال کا تحفظ بھی فرض پولیس اہلکار عید العزہ کے موقع پر ڈیوٹی پر تائینات اہلکاروں کا کہنا ہے عید تو اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن فرض اولین ترجیح ہے وزیرعال پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہر میں سپائی کا میراتون آپریشن الڈیو ایم سی کی ٹیمیں گلی محلوں اور گھروں سے جانوروں کی علاشیں اٹھا کر ڈمپنگ سائز تک پہنچانے میں مصروف الڈیو ایم سی حکام نے علاشیں اٹھانے کے لیے پرائیوٹ پیکن وینس کو بھی ہائر کر لیا اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کے ڈیالک سے مشہور ہونے والے کمپیر تارک عزیز کو مداہوں سے بچھوے چار برس پیٹ گئے نلام گھر سے شہرت پانے والے تارک عزیز نامور صداقار اداکار اور شاعر بھی تھے تارک عزیز نے ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہوئے تارک عزیز مرہوم کوپی ٹی وی کا سب سے پہلا مرز اناؤنسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے